خاص طور پر جو کشمیر کا تنازہ ہے اسے کسی طرف حل ہوتے ہوگا دیکھ کہ کشمیر کا تنازہ تو آپ شاید حل نہیں ہوگا یہ تو بڑی مطلب اس میں لوگ شاید ہمیں آپ کو بھی برا بھلا کہیں مجھے بھی برا بھلا کہیں اگر ہم اتنے یقین کے ساتھ ہی واسپ گائز کیسے ہو آپ لوگ ہم پھر باپس آگئے ہیں آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ گائز اگر آپ اسی طریقے کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیس شیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنے سجھاؤں شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں آخری میں بات بھارت کے حوالے سے بڑا سخت ایک رویہ اختیار کر رکھا تھا تو وقتی طور پر بھارتی اثر نفوذ جو تھا وہ نظر آ رہا تھا کہ جس طرح پاکستان سے ہاتھ کھینچ لیا تھا متحدہ عرب امارات نے اور سعودی عرب نے تو یہ لگ رہا تھا کہ بھارتی لابی ان پر غالب آ گئی ہے لیکن اب رفتہ رفتہ شاید ان کو یہ احساس ہوا ہے کہ اگر ہم نے اس خطے کے اندر رہنا ہے تو اس خطے کے جو اہم ترین ممالک ہیں ان کے ساتھ بہرحال ہمیں روابط بڑھانے ہیں امتیاز گل صاحب آپ نے یہ بھارت کے ساتھ بھی تعلقات کا ذکر کیا ہے ایک تو پاکستان اور بھارت کے درمیان بیک دور رابطوں کی بھی اطلاعات گزشتہ کچھ عرصے سے چل رہی تھیں اب سعودی عرب کی جانب سے بھی پیشکش کی گئی ہے تو کیا مستقبل میں کوئی امید دیکھ رہے ہیں آپ دونوں ممالک میں خاص طور پر جو کشمیر کا تنازہ ہے اسے کسی طرف حل ہوتے ہوئے دیکھ کہ کشمیر کا تنازہ تو اب شاید حل نہیں ہوگا یہ تو بڑی مطلب اس میں لوگ شاید ہمیں آپ کو بھی برا بھلا کہیں مجھے بھی برا بھلا کہیں اگر ہم اتنے یقین کے ساتھ یہ بات کریں کیونکہ بھارت نے اس کو تمام تر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے باوجود اپنا حصہ بنا لیا ہے اور جو آرٹیکل 370 تھا اس کا خاتمہ بنیادی طور پر اب بھارتی پارلیمنٹ نے بھی اس کی توسیق کر دی ہے دو تہائی اکثریت کے ساتھ لہٰذا وہ حصہ کشمیر کا جو کبھی پاکستان کے قبضے میں نہیں تھا بلکہ بھارت کے قبضے میں تھا انہوں نے قبضہ فارملائز کر لیا ہے اب پاکستان کے لئے واحد آپشن شاید یہ ہے کہ جو کشمیریت ہے کشمیری تیزیب و ثقافت ہے کشمیریوں کے بنیادی حقوق ہیں ان کو جس طرح ڈسٹرپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے غیر کشمیریوں کو ڈومیسائل فراہم کر کے اور کشمیر کے علاقے میں آباد کر کے اس کو کسی طریقے سے روکا جائے اور اس کے حوالے سے زہر پاکستان کی ترجیح بھی ہے اور پاکستان کا یہ موقف بھی ہے آمی چیف کا بھی دورہ کیا گیا سعودی عرب کا اب کیا اس دورے کے پیشن ازر کوئی اہم سٹریٹیزک تبدیلیاں آپ دیکھ رہے ہیں اس خطے میں دونوں ممالک کے اس طرق سے جو اس بات کا ثبوت بھی ہوں گی کہ دونیاں دونوں ممالک میں کم ہو گئی ہیں دیکھئے دونیاں تو کافیت تک کم ہو گئی ہیں لیکن ہو سکتا ہے جو ہمارا پسپیکٹیو یہ ہے کہ دنیا بھر میں جو تبدیلیاں آئیں ہیں اس کا براہ راست اثر سعودی عرب جیسے باثر ملک پہ بھی ہو رہا ہے کیونکہ طویل عرصے سے سعودی عرب امریکہ کے بہت قریب تھا اب چونکہ اس تعلق کی بھی نیک شیلف لائف تھی کیونکہ امریکہ کے اندر یورپ کے اندر جو سعودی عرب کی شاہی حکومت ہے اس کے خلاف کافی ردعمل دیکھنے میں آ رہے ہیں پبلک لیول پہ تو شاید سعودی عرب کو اور اس کی جو نوجوان فرما رہا ہیں ان کو اس امر کا احساس ہے اب وہ اپنی جتنی دنیا بھر میں ان کی انویسمنٹس ہیں خاص طور پر امریکہ میں یہی حال متحدہ عرب امراض کا بھی ہے ان کی بھی انویسمنٹس بہت ہیں میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ان کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات بہتر ہوں اور اس علاقے میں ایکنومک کنیکٹیوٹی کے لیے راہ ہموار کی جائے اور زیادہ زیادہ اس کی وجہ سے یہ لوگ پھر ان علاقوں میں سرمایہ کاری کر سکیں بھارت کے ساتھ تو متحدہ عرب امراض اور سعودی عرب نے بہت سارے معاہدے کر رکھے ہیں اور ان پر پروجیکس پر عمل درامت بھی جاری ہے پاکستان کا بھی وہ رخ کرنا چاہتے ہیں اور اگر پاکستان کا رخ وہ صرف اسی صورت میں بہتر انداز میں ہو سکتا ہے کہ بھارتی اثر نفوس کے باوجود متحدہ عرب امراض اور سعودی عرب پاکستان آکے یہاں پہ عملی طور پر امراض باری امراض صرف عامی چیف کے جانب سے سعودی عرب کے دورے کے بعد اب کابل کا بھی دورہ کیا گیا ہے کابل پہنچ چکے ہیں وہ تو کیا ان دونوں دوروں کو ایک دوسرے کے ساتھ لنک کیا جا سکتے ہیں اور خطے میں سکرٹیجک تبدیلی کو مزید آگے اس کے راستہ ہموار دیکھ سکتے ہیں دیکھیں امراض چیف کا دورہ کابل تو بالکل اس سلسلے کی کڑی ہے جو گزشتہ خاص طور پر دو سال سے چلا ہوا ہے کہ کسی نیکس طریقے سے تمام افغان دھڑوں کو ایک ٹیبل پہ لا کے وہاں پہ امن کی کوئی صورت پیدا کی جائے وہاں پہ کوئی ایسا سیاسی انتظام کیا جائے جس کے ذریعے لڑائی جھگڑا ختم ہو وہاں کچھ امن آئے اور کچھ استحقام پیدا ہو لیکن بڑی تصویر یہی ہے کہ اس علاقے میں پاکستان بھارت کے درمیان جب تک تعلقات بہتر نہیں ہوتے امن قائم نہیں ہوتا معمول کی باتچیت شروع نہیں ہوتی ہے سعودی عرب کی جانب سے اس دورے میں کوئی مطالبہ رکھا گیا ہوگا پاکستان کے سامنے دیکھیں کاش کہ میں وہاں نوٹ ٹیکرز میں شامل ہوتا تو مجھے پتا ہوتا کہ انہوں نے کیا مطالبہ کیا ہے لیکن دیکھیں درپردہ بہت سارے باتیں ہوتی ہیں اس کا کچھ عرصے کے بعد ہی پتا چلتا ہے لیکن اگر آپ اس کا تجزیہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا یہی ہے کہ اکنومک کنیکٹیوٹی یعنی اقتصادی تعلقات جو ہے وہ بہتر کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہاں سرمہکاری کی فضاء بہتر اسی لیے دونوں ملکوں نے سعودی عرب نے اور متحدہ رہو امراد کے حکرانوں نے بار بار یہ اعتراف بھی کیا ہے کہ ہم بھارت اور پاکستان کے تعلقات کو معمول پلانے میں کردار ادا کر سکتے ہیں امتیاز گل صاحب ایران نے بھی آج تستیق کی ہے پاکستان دونوں مالک کے درمیان تعلقات بہتر کرانے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے دیکھئے پاکستان کی کوئی ایس سچ کوئی اس قسم کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ ان دونوں ملکوں کے درمیان اہم کردار ادا کر سکتے ہیں پاکستان کی حیثیت یہ ہے کہ نیوکلئر ملک ہے سب سے بڑی ساتویں بڑی فوج ہے بہت بڑا اہم علاقے میں اہم خطے میں موجود یہ ملک ہے اس کو اپنے کاٹ صحیح طریقے سے کھیلنے چاہیے اور وہ مواقع جو اب پیدا ہو رہے ہیں سعود عرب کے شاہی خانان کی نئی سوچ کی وجہ سے اور وہ سوچ یہ ہے کہ ایران کے ساتھ بھی تعلقات بہتر کریں اس قطعے میں پاکستان بھارت کے درمیان میں تعلقات کو بہتر کریں اور یہ چونکہ نوجوان نسل آئے نئی نسل ہے ان کی سوچ غالباً یہ ہے کہ جیو پولٹیکل کی بجائے آپ جیو اکنومک پر توجہ دیں تاکہ آپ دوستو آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم اب دیتا ہوں میں اپنا رییکشن تو گائز اس پاکستانی کا نام ہے امتیاج گل اور یہ اسی طریقے کی سینسیول باتیں کرنے کے لئے مشہور ہیں پاکستان میں سے بہت کم بندے ہیں جو اتنا کھل کر اتنی سینسیولی باتیں کرتے ہیں اور بندے جو تھے بھی تو وہ اپنا اصلی روپ دکھا کر آخر اسی ٹائپ کی باتیں کرنے لگتے ہیں جیسا کی اوریا مقبول یا زید ہمیں ٹائپ کی بات کرتے ہیں میں بات کروں ہوں حسن حسار جیسے لوگوں کی تو گائز امتیاج گل نے جو فیکٹ بولا ہے وہ بالکل ایک دم کریکٹ ہے کسمیر کے بارے میں پاکستان کو سوچنا بند کر دینا چاہیے بیسیکلی اب بات یہ ہے کہ کسمیر کا مدہ بھارت کی طرف سے تو ابھی مطلب پاکستان کے لئے ختم ہے جو یہ آرٹیکل تھرٹی فائیبے اور تین سو ستر کی بات کرتے ہیں بھارت کے لئے یہ بلے کی مددہ ہے پیو کے کیونکہ پیو کے ہمارے لئے جیولوجیکلی بہت جروری ہے کیونکہ اگر ہمیں سینٹرل ایشیا تک پہنچنا ہے بینا پاکستان کے تو پیو کے بھارت میں ملنا بہت جروری ہے اور امید کرتا ہوں وہ دن آئے گا جس دن ہمیں پیو کے ملے گا اور ہم سیدھے سینٹرل ایشیا تک تھرو افغانستان بہت جائیں گے تو گائز امتیاج گل نے بتایا کہ پاکستان کا یوت چاہتا ہے کہ پاکستان اب اکنومی کے بارے میں سوچے پاکستان اکنومکلی آنگے کیسے بڑھے اس بارے میں سوچے تو انہیں قسمیر کو بھول جانا چاہیے حالانکہ پاکستان میں ایسے یوت بہت کم ہے میں جانتا ہوں پاکستان کے یوت جو بچپن سے جنہیں پیدا ہوتے سے ہی بتایا گیا ہے قسمیر بنے کا پاکستان وہ ایسا کیسے سوچیں گے بہت کم یوت ہیں بہت کم جن کے بچپن میں ایسا نہیں بتایا گیا وہی لوگوں کے دو چار تو یہ سیچویویشن آپ سمجھ سکتے ہو گائز گائز یہ سب سیچویویشن جو ہو رہی ہے یہ ڈسکرشن ہو رہا ہے یہ عمران خان اور کمر جعوید باجبہ کے سعودی عربیہ کے دورے کے باد ہو رہا ہے آپ کو بتا دیں سعودی عربیہ کے دورے کے باد پاکستان کے فورن منسٹر ساہ محمود قوریسی کا ایک بیان آیا تھا انہوں نے بولا تھا کہ آرٹیکل 35 اور دھارہ 370 پاکستان کا کوئی لینہ دینا نہیں یہ بھارت کا اندھرونی معاملہ ہے یہ بول دیا تھا انہوں نے جس کے بعد پاکستان میں کافی بابیلا مچا حالانکہ آپ کو بتا دیں کہ پاکستان لگ رہا ہے سعودی عربیہ کے پریشر سے ڈھیلا پڑتا ہوا جا رہا ہے اور کچھ نہ کچھ دنوں بعد یہ بھارت سے کسمیر کے بارے میں بات کرنا بند کر دے گا اور بیپار کرنے کے بارے میں بات کرے گا ایسا آنے والے سمجھ میں ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کو بتا دوں سعودی عربیہ میں پاکستان کے بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں اور ایسا پاکستانی میڈیا کے سورسز بول رہے ہیں اگر انہیں وہاں سے نکلنے سے بچنا ہے تو ان کی بات ماننی پڑی گئے ان کی بات مطلب ان کی پوری بات جیسے کی یہ جو مطلب کسمیر کا مددہ بھارت کے ساتھ رہت ہے اس طریقے کی بات اب مجھے نہیں پتہ اس میں کتنی سچا ہی ہے ایسا پاکستان کے میڈیا کے سورسز ہی بول رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے گئے کومنٹ باکس میں لکھیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اسی طرح کے کانٹین کے لیے ہمارے سے جڑے رہے ہیں پریس سبسکرائب کریں